راز کھول رہا ہوں بیان کر رہا ہوں کیونکہ برسوں سے یہ رہا اور عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں آیا میں اس راز کو کھول رہا ہوں کھل کر کے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو تورت مریم کی سات آیات ہیں وہ سات آیات کیا ہیں حضرت ذکریہ نے دعا کی اور اس کا راز کس چیز میں ہے کافہ یا اینسواد یہ راز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے بسم اللہ پڑھی جائے پھر اس کے بعد کافہ یا اینسواد ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکرہیہ یہ تذکرہ ہے رحمت فرمانے کا اپنے بندے ذکریہ پر جب انہوں نے خفیہ طور پر ندہ کی کیا کہا یہ جو ہے یہ ندہ تھی جو اکتالیس وردہ پڑھے کی جائے ندہ اور کرنے کے بعد اس صورت کو من قبل و سمیہ تک پڑھی جائے اور اس کو انیس دفعہ روز پڑھی جائے اور اس کو لگتار حالانکہ جب وہ بھی ہو جائے امید بھی ہو جائے پھر بھی اس کو جاری رکھے یہ راز خالی اولاد کا نہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالی نرین اولاد بخشتا ہے یہ راز تھا لیکن عورت کیا کرے یہ تو مرد پہے اورنے کے طرح اور طریقے وہ ہی ہو کہ جگہ ایک ہو تعداد ایک ہو وقت ایک ہو لیکن اس کے ساتھ عورت یا مسوروں کا حوال آگ کرے وہ اسی طرح سے پچیس دار روز یا ساڑھے بارہ ہزار روز اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پانچ ہزار ہر نماز کے ساتھ پڑھے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دھائی ہزار ہر نماز کے ساتھ عدا کرے لیکن عورت کے لیے یہ کچھ آسانی ہے اللہ تعالی نے رکھی اس میں اتنا بھوکنے کا ڈر نہیں لیکن پھر بھی اس کو جاری رکھے جب سوال آگ ہو جائے تو اللہ تعالی راز کو کھولے گا اب اس کے ساتھ عالی یہی نہیں ہم دوا بھی دیا کرتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں